پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جار رہے ہیں مطن قیمہ کڑائی ہے ماشاءاللہ مطن قیمہ کڑائی بلکل تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پاکستان کے پیارے پنجاب سے دیکھنے والے پیارے لوگوں کو لالا وسیم عباس کا پیار بڑا سلام السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جار رہے ہیں مطن قیمہ کڑائی ہے جو ایک کم گھرچ میں گھر میں بہت آسان طریقے سے بنایا جا سکتا ہے پیارے ناظرین آئیے اپنی ڈش کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں مطن قیمہ دہی پیاز ٹماتر ادرک لسن سوز مرچ آلو بہارہ سفیزیرہ نمک خلدی سرح مرچ گی سبس دنیا مطن قیمہ کڑائی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم سبس مسالے جو ہوں وہ کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑی کے ساتھ پیاز کو سینٹر سے کٹ لیں گے پیاز کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے ٹماتر کو سینٹر سے کٹ لیں گے اور ٹماتر کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے سبس مرچ کو چھوڑی کے ساتھ سینٹر سے کٹ لیں گے اور سبس مرچ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے ادرک کا کٹر کے ساتھ چھلکا اتوار لیں گے لسن کا چھلکا اتوار لیں گے ادرک کو دوری میں گرینڈ کر لیں گے ادرک کو ہم نے گرینڈ کر لیا اب لسن کو ہم گرینڈ کر لیں گے سبس مرچ ہم نے کٹ لیا تو اب ہم چھوٹے کی طرف چلتے ہیں آگا ہم نے جلالی ہے اور چھوٹے کے اوپر ہم ہنڈیا رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ڈال دیں گے گی کو ہم نے گرم کر لیا تو اب ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹماتر سبز مرچ ادرک لسن دہی پیارے ناظرین دہی اور سبز مسالحہ مچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم کیمہ اس میں ڈال دیں گے کیمہ کو سبز مسالحہ میں اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور آدھا گلاس ہم پانی لگا دیں گے اس سے کیمہ ہمارا گل جائے گا آدھا گلاس پاننگ کا لگا دیں گے کیمہ کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تو اب ہم ڈکن اوپر رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے دم لگا دیں گے مطل کیمہ کڑھائی کو ہم نے دس منٹ کے لئے دم لگایا وہاں تھا پیارے ناظرین اب چیک کرتے ہیں تیار ہوئے کا نہیں بسم اللہ رحمان بھائی پیارے ناظرین کیمہ اور سبز مسالحہ جو ہمیں ڈال گئے ہیں تو اب ہم اس میں گرہ مسالحہ ڈال دیں گے کلور کی ٹکی بھائی آلو بھارہ نمک حلدی سرہ مرچ سپی زیرا گرم مسالے ہم کیمہ میں مکس کر لیں گے گرم مسالے ہم نے اچھا طریقے سے مکس کر لی ہے اب کیمہ کی اچھا طریقے سے ہم بنائی کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مٹن کیمہ کڑائی ہماری بالکل تیار ہے مٹن کیمہ کڑائی کو ہم برتن میں نکال لیں گے ماشاءاللہ مٹن کیمہ کڑائی بالکل تیار ہے پیارے ناظرین گھر میں ضرور ضرور ٹرائی کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں کریں پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امار میں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی